اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستوں ٹھیک ہے آج آپ لوگ یہ پیسے دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے شاید یوٹیوب کی طرف سے مجھے پیمٹ کوئی آئی ہے کیونکہ میرا جو چینل ہے اس پہ لیکن یہ دراصل ایک دوست ہے میرے تو انہوں نے مجھے میرے یوٹیوب چینل پر مجھ سے رابطہ کیا تھا اور اپنی پرموشن کے لیے تو میں نے جس زیادہ کچھ نہیں کیا صرف ان کی ہلکی سی پرموشن کی ہے تو اس پہ انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہیں ان کا بھی شکریہ اور یوٹیوب کا بھی شکریہ اور میں بھئی پروفیشنل ایک شاعر ہوں مطلب ہے کہ جاتا ہوں آگے کافی مشاعروں میں شاعری کرتا ہوں لوگ پسند کرتے ہیں بھولاتے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب پر اپنا ایک چینل بنایا ہے میری پہلی گذر کے نام سے مجھے یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ اس پہ ویوز کتنے آ رہے ہیں مطلب ہے کہ ہزاروں بھی گئے ہیں لیکن میں صرف اپنے شوق کو مرضہ نظر رکھ کے یہ شاعری کرتا ہوں اور کچھ ویڈیوز جو ہیں میری وہ بہت بوسٹ ہوئی ہیں اوپر گئی ہیں اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ دون اس میں اتنا بوسٹ نہیں آیا لیکن پھر بھی میں اپنے شوق کو میں نے جاری رکھا ہوا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ مختلف جگہ جاتا ہوں مشاعروں میں جہاں تک یوٹیوب کا تعلق ہے یوٹیوب میں بہت سارے جو چینلز ہیں جس میں بہت زیادہ پیمان ملتی ہے جس طرح ٹیک کے چینل ہیں آٹوز کے ہیں یا بینکنگ انفرمیشن آپ کو دی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ یا اس طرح بینانس کی ہے جس میں انفرمیشن دی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو پیمنٹ ملتی ہے یہ ٹیکنیکل سائٹ بیس میں ویلوگ جو بنائے جاتے ہیں اس پر بھی پیمنٹ کافی ہے ہاں جہاں تک شاعری کا تعلق ہے شاعری میں پیمنٹ بہت تھوڑی ہے کیونکہ مضبون خوشک ہیں لوگ سنتے وہی سنتے ہیں جن کو صحیح سمجھ آتی ہے یا جو دل سے سنتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ شاعری میکسیمم لوگوں کو تو شاعری کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے بھی اکثر لوگ میں باہر جاتا ہوں دوست اکثر توست ہوتے ہیں جن کو میں سناتا ہوں تو اکثر کہتے ہیں یار آپ کی شاعری جو ہے نہ مشکل بہت زیادہ ہے ہمیں سمجھ کام آتی ہے لیکن وہ لوگ جو شاعری سے محبت کرنے والے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں شاعری کو وہ میری شاعری بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بار بار مجھ سے اسرار کرتے ہیں یار وہ جو آپ نے حضرت سنائی تھی وہ دوبارہ پلیز سنائے گا یا وہ جو گیتہ آپ نے سنایا تھا یار آج دوبارہ سنانا ہم آپ بہت دل کر رہے ہیں کہ ہم سنیں تو مجھے بھی وہیں سنانے میں خوشی ہوتی ہے جو لوگ میری شاعری کو سمجھتے ہیں جو لوگ میری شاعری کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے تو اوپر سے گزر جاتی ہے پھر وہاں مزا نہیں آتا شاعری سنانے کا تو میرے اکثر جو میرے ساتھ کلیگز ہیں میرے دوست ہیں میرے جاننے والے ہیں ان میں سے سمجھ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ وہ ہیں جن کو شاعری اوپر سے گزر جاتی ہے اور کئیل ہیں جن کو شوق ہے بہت زیادہ تو میں ایک تو پیسہ کمانے کے لیے بلکل یوٹیوب پہ نہیں آیا کہ میں یہاں ہوں گا تو میرے ویوز زیادہ آئیں گے کیونکہ مجھے پتہ آرہیٹی کیونکہ منہ انفرمیشن ہے کہ یوٹیوب پہ بہت کم پیمنٹ ملتی ہے جو جتنے بھی پویٹری کے چینلز ہیں میں کیونکہ دوسروں کی پویٹری بلکل نہیں سناتا ایک گلافز بھی میری جتنی پویٹری ہوتی ہے آپ میری غزلیں نظمیں گیت جتنی میری آپ دیکھ لیں سب میرے اپنے ہیں ایک گلافز لکھا ہوا میرا اپنا ہے اور میں بڑی ایک جو غزل ہوتی ہے وہ لکھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے ویسے محنت سے ہر شعبہ بحاصل کر سکتے ہیں آپ پینٹر بن سکتے ہیں انجیلیر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں پائلٹ بن سکتے ہیں مصور بن سکتے ہیں لیکن یہ واحد شعبہ ہے جو آپ شاعریک ہے کہ آپ اس میں آپ ایک بندہ کہے گی میں دین رات لگا دوں میں شاعر بن جوں ایسا اب کبھی بھی نہیں ہوتا یہ صرف اللہ کی دین ہوتی ہے اس انسان پہ خاص دین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے مائنڈ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈال جاتا ہے جس کے بعد وہ یہ کچھ لکھنے کے قابل ہوتا ہے تو میں نے کہا آج مجھے خوشی ہوئی ہے یہ فسٹ جو ہے وہ پرموشن تھی جو میں نے کی ہے ایک جانے والے دوست تھے ان کی تو خوشی ہے کہ ان کا چینل بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ بوسٹ کرے گا اور جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو یوٹیوب پہ جن کے چینلز ہیں ان سب کے چینل بوسٹ کریں سب کو ترقیہ ملیں ہاں اور جو لوگ میری سبسکرائب پر آئے مجھے لائک کرتے ہیں مجھے آگے کافی شیئر کرتے ہیں لوگ ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنے خوشکی مضمون ہے شاعری کو میری شاعری کو پرداش کرتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ